رمضان المبارک کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات میں کچھ نئے ریولز جو ہیں وہ مطارف کرا دئیے گئے ہیں ایک نیوز اپ ڈیٹ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا جس کا تعلق رمضان المبارک سے نیوز بہت امپارٹن ڈے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ معلومات تمام دوستوں تک پہنچیں اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ مائی فیس بک پیج آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپارٹن ڈے تمام تر لوگوں کے لیے جتنے بھی لوگ یو اے ای میں رہتے ہیں خاص کر کے وہ لوگ جو مسلمز ہیں رمضان المبارک جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ دو اپریل سے سٹارٹ ہونے کا امکان ہے کہ دو تاریخ کو فرسٹ رمضان ہوگا اس سلسلے میں یو اے ای گورنمنٹ نے کچھ اناؤنسمنٹس کی ہیں کچھ اپ ڈیٹس دیئے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلی جو اپ ڈیٹ ہے وہ تراوی کی جو نماز ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے پچھلے دو سال سے تراوی کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی دوہزار بیس کے بعد دوہزار بیس دوہزار اکیس میں رمضان کے دوران تراوی کی نماز نہیں ہو رہی تھی مزانجد میں تو ابھی ریسنٹلی دوہزار بیس میں یو اے گورنمنٹ نے تراوی کی اجازت دے دی ہے مساجد میں لوگ تراوی کی نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن اس سلسلے میں ایک ریول بھی بنایا گیا ہے کہ دیورنگ تراوی پریئرز تراوی کی نماز کے دوران ایک میٹر کا جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کو مینٹین کرنا ہوگا سوشل ڈسٹینس رکھنا ہوگا ایک میٹر کا کم از کم اچھا اس کے علاوہ جو تحجد پریئرز ہوتی ہیں جو آخری دس دنوں میں ادا کی جاتی ہیں مساجد میں ان کی بھی اجازت یو اے گورنمنٹ نے دے دی ہے تحجد پریئرز کے دوران بھی جو ایک میٹر کا سوشل ڈسٹینس ہے وہ رکھنا ہوگا اس کا خیال رکھنا ہوگا اس کے علاوہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی فی الحال خواتین کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی مساجد کے اندر بند کر دیا تھا کوویٹ کے دوران اس کو دوبارہ سے الاؤ کر دیا ہے اب خواتین کے جو پریئر ایریاز ہوتے ہیں وہ بھی اوپن کر دیے گئے ہیں اب خواتین مساجد میں جا کے نماز ادا کر سکتی ہیں لیکن خواتین کو ایک میٹر کا سوشل ڈسٹینس رکھنا ہوگا اس کے علاوہ افطار کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے ہر سال یو اے ای میں افطار ٹینٹس لگتے تھے جو پچھلے دو سال میں نہیں لگے اب ریسنٹلی یو اے گورنمنٹ نے افطار ٹینٹس کو الاؤ کر دیا ہے اب اس رمضان میں افطار ٹینٹس یو اے میں لگیں گے اور افطار ٹینٹس کے اندر بھی جو سوشل ڈسٹینس ہے ایک میٹر کا اس کی پابندی لگا دی گئی ہے اب ایک میٹر کا سوشل ڈسٹینس رکھنا ہوگا لیکن سوشل ڈسٹینس کے ساتھ افطار ٹینٹس کو الاؤ کر دیا گیا ہے اب وہ آپ کو سرف کریں گے وولنٹیرز ہوتے ہیں رضاکار یا جو سیکیورٹی عملہ ہے وہ اس چیز کو یقینی بنائے گا کہ لوگ ایک میٹر کے فاصلے پر بیٹھیں اور آنے جانے والوں جو لوگ انٹر ہوں گے یا ایکزٹ ہوں گے ان کے لیے بھی جو سیکیورٹی اہلکار ہیں جو رضاکار ہیں جو وولنٹیرز ہیں وہ ان کو مینٹین کریں گے کہ وہ تھوڑا سا ڈسٹینس رکھے اندر بھی آئے اور باہر بھی جائیں تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں رمضان المبارک کے سلسلے میں جو یوئی گورنمنٹ کی طرف سے آئیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملتا رہے اس کے ساتھ ہی میرے فیس بک پیچ کو بھی لائک اور فالو ضرور کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا